اسلام علیکم بیٹا ہم نے امینا سائنس کا نیکس چپٹر سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر 4 ہماری زمین کے بارے میں زمین کا آپ سب کو پتہ ہوگا ہماری زمین وہ ایک گول شکل کی یہاں پر آپ کو ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ایک گول بول کی شکل کی ایک گیند کی شکل کی ہماری زمین ایک گیند کی شکل کی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری جو ارت ہے صرف اور صرف اسی پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے لائف ممکن ہوتی ہے زندگی ممکن ہوتی ہے اس پہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی پلانیٹ یا کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر انسان کی زندگی ممکن ہو یا انسان رہ سکتا ہو سائنٹس نے جو اس کے بارے میں سٹڈی کیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے ہماری زمین جو ہے وہ بلینز یئر اولڈ ہے یعنی کہ ہزاروں سال پرانی ہماری زمین ہے جس پہ ہمارے زندگی ممکن ہے اس کا جو باہر والا حصہ ہے صرف اور صرف ہم نے انسانوں نے یا سائنٹس نے صرف اور صرف اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لیے جبکہ ہماری زمین کے اندر والے حصوں کے بارے میں کسی کو نہیں پتا جب یہ صورت سے ہماری زمین جب صورت سے الگ ہوئی تھی تو بہت زیادہ گرم تھی آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری زمین ہماری ارث جو تھی وہ تھنڈی ہوتی گئی اور پھر اس کے بعد اب ہماری ارث جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ جگہ تھنڈی ہے اس کی نسبت باقی ہماری زمین کے اندر والا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم اور اگر ہم اپنی ارث کی گہرائی پہ جائیں تو ہم وہاں تک نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری ارث بہت زیادہ گرم ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سٹرکچر آف ارث سٹرکچر آف ارث کے بارے میں پڑھنا ہے ہماری ارث کی تین لیئرز ہوتی ہیں کتنی لیئرز ہوتی ہیں ہماری ارث کی دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ارث is made of یہاں پہ لکھا ہوا ہے ارث is made of three لیئرز ہماری زمین تین لیئرز سے مل کر بنتی ہے پہلی آپ کے پاس ہے کرسٹ دوسری ہے منٹل تیسری ہے کور کون کون سی ہیں پہلی ہے کرسٹ پھر منٹل پھر کور ٹھیک ہے تین لیئرز سے مل کر بنتی ہیں پہلی پہلی لیئرز کو ہم کرسٹ کہتے ہیں the outermost layer is called کرسٹ اس کے بعد ہے under the crust there is a layer of hot rocks called منٹل ہماری دوسری لیئرز ہوتی ہے کرسٹ کے نیچے جو ہوتی ہے وہ منٹل ہوتی ہے اور اس کے بعد the layer at the center of earth is called core اور جو ہماری ارث کا center کہلاتی ہے وہ core ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح ان کے بارے میں آگے ہم نے explain کرنا ہے پہلا پہلا ہمارے پاس کرسٹ کرسٹ ہمارے پاس ارث کی وہ layer ہوتی ہے زمین کا وہ part ہوتا ہے جس پہ life exist کرتی ہے جس پہ زندگی ممکن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پتھروں سے مٹی سے ریت سے ان سب چیزوں سے مل کے بنتی ہے کرسٹ کے اوپر بہت سے mountains ہوتے ہیں seas ہوتی ہیں desert ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی surface ہوتی ہے صرف اور صرف ایک کرسٹ ہی ہے جس کے بارے میں سائنٹیسٹ نے study کیا ویسے سائنٹیسٹ جس کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں کیونکہ سائنٹیسٹ اوپر والی layers کے بارے میں جانتے ہیں اس کی گہرائی میں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہم نے پیچھے پڑا ہے اس کے ارث کی جو گہرائی ہے وہ بہت گرم ہے جیسے جیسے آپ ارث کی نیچے جاتے جاؤ گے ارث کے جو اندر والا ایسہ ہے وہ بہت زیادہ ہوت ہے گرم ہے وہاں پر life exist نہیں کر سکتی وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی کرسٹ کی جو average deep ہے یعنی کہ اس کی گہرائی جو ہے وہ 35 کلومیٹر ہے کتنی ہے 35 کلومیٹر گہری ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس وہ کہتا ہے اس کی جو تھکنے سے وہ 70 میٹر کلومیٹر ہے کتنی 70 کلومیٹر یعنی کہ کرسٹ کی موٹائی جو ہے وہ 70 کلومیٹر کی ہے نیکس آپ کے پاس ہے mental ارث کی second layer یہ بہت سی گرم چیزوں سے ملکے بنتی ہے جیسے کہ iron minerals and other semi solid liquid semi solid rocks یہ بہت سی گرم چیزوں سے ملکے بنتی ہے اور اس کے بارے میں اس کو سائنٹس نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا مینٹل کو کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا سائنٹس نے دو پارٹس میں ایک اپر اور ایک اپر منٹل ہے ایک lower منٹل ہے اس کا اپر اپر حصہ اور ایک اس کا نیچے حصہ یعنی کہ نیچے والی layer ہے یہاں پہ بہت زیادہ گرم چیزیں پائی جاتی ہیں یہ layer بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور اس کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ کرسٹ سے زیادہ ہوتی ہے یہ کرسٹ سے زیادہ موٹی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی موٹائی دیو 2900 کلومیٹر کتنی دیو 2900 کلومیٹر یعنی 2900 کلومیٹر منٹل کی لمبائی منٹل کی موٹائی ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے core core سب سے last والا پہلا آپ کے پاس ہے inner core دوسرا آپ کے پاس کون سا ہے outer core پہلا کون سا inner core دوسرا آپ کے پاس ہے outer core ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ the inner core the inner and outer core make up about 30% of the earth یہ دونوں مل کے earth کا 30% بناتے ہیں یعنی کہ جب outer core اور inner core ملتا ہے تو total 30% بنتا ہے وہ کہتا ہے both core are extremely hot دونوں core بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں جب کہ outer core inner core جو ہوتی ہے جو اس کا earth کا سب سے اندر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے وہ outer core سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے یہ کانس یہاں سے start ہے اور یہاں تک end ہے یہاں سے start سے لے کر یہاں تک آپ کانس ہے next یہاں پہ what is crust اس کا بھی میں نے آنس کھا ہے what is mental اس کا بھی آنس کھا ہے اور اس کا آنس کھا بھی میں نے نشان لگا یا اسی طرح سے next پہ آج اور یہاں تک next what is the thickness of mental اس کھا سے یہاں تک ہے اور describe the inner and outer core یہاں سے دی inner and outer core make up about 30% of the earth but the cores are extremely hot but inner core is hotter یہ آپ کے question ہے اب اس میں یہ والا question describe the inner and outer core یہ والا ایک question اپنے ہومورک پہ کرنا ہومورک سب کا neat and clean ہونا چاہیے اللہ حافظ